اسلام علیکم ناظرین کے ان کی سپیشل الیکشن ٹرانس بشن پاکستان ذرا دھیان میں بے دھڑک انداز میں ڈاکٹر محمد علی حمزہ کی خطبت میں حاضر ہے ناظرین آپ کو علم ہے کہ آپ کچھ ہی روز رہ گئے ہیں آج 21 جولائی ہے 25 جولائی جو ہے فیصلے کا دن ہے اور 23 جولائی رات 12 بجے تک جو کیمپین ہے الیکشن کی کیمپین ہے سیاسی پارٹیز جو ہے انہیں اجازت ہے گہمہ گہمی جو ہے ہر طرف ہے ہم اگر سڑکوں کی بات کریں تو ہر پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پہ موجود ہے اس میں ہم بڑی پارٹیز کی بات کریں چھوٹی پارٹیز کی بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پی ایم ایل این ہم تحریک لب بیک کی بات کریں ہم اللہ اکبر تحریک کا ذکر کریں ہم کسی بھی پارٹی کا تذکرہ کریں ایم کی ایم ہو پی ایس پی ہو وہ سارے جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہیں اپنا جو پاور شو ہے وہ دکھانے میں کو کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اپنی جو اپنا ان کا نکتہ ہے نظر ہے اگر کوئی ہے جو اپرینٹلی ہمیں کوئی نظریہ تو نظر نہیں آتا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی فلا کے لیے آئیں گے وہ گہمہ گہمی سڑکوں کے اوپر موجود ہے آپ کو رنگ برنگ جھنڈے نظر آئیں گے بس ہماری دعا یہ ہے کہ یہ تمام جھنڈے جو ہیں ہمارے پاکستان کے جھنڈے تلے رہے ہیں کوئی پاکستان کے جھنڈے سے اوپر جانے کی کو کوشش کبھی نہ کرے ناظرین اس گہمہ گہمی کے علاوہ ہمارا جو سینٹ ہے وہاں بھی آج گہمہ گہمی ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے رضا ربانی صاحب اکستان پیپلز پارٹی کے پر ویرز رشید صاحب اور دیگر جو سینئرز ہیں انہوں نے اترازات اٹھا دیا نگران حکومت کے خلاف اور یہ نگران حکومت کے حوالے سے جو اترازات ہیں خاص طور پر پنجاب کی نگران حکومت یہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی سائٹ لے رہے ہیں یہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں ہمیں جل سوئے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو یہ تنقید جو ہے سلسلہ جاری رہا تھا اور ہمارے خیال سے جو سلسلہ پلٹیکل سلسلہ ہے اس میں یہ تنقید کرنا ایک قسم کا ہر ایک اپنا حق سمجھا ہوئے بلکہ فرض سمجھا ہوئے کہ اگر ہم یہ تنقید نہیں کریں گے تو پھر ہم مکمل سیاستدان نظر نہیں آئیں گے سو مچورٹی کے ہم اکثر بات کرتے ہیں تو آئی رون تنگ کہ یہ پلٹیکل مچ مچورٹی ان مچور لیڈرز کی طرف سے ہمیں نظر آ رہی ہے جنہیں سیاست میں تیس پینتیس سال ہو گئے ہیں اگر یہی کام کوئی نوجوان کرے اسے وہ سیاست میں آیا ہو تو پھر سمجھ میں آتی ہے ناظرین تیسری گہمہ گہمی جو ہے وہ ادارے کے اندر بھی موجود ہے اور وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سیکرٹری ہے الیکشن کمیشن بابر یاکوب انہوں نے خصوصاً آ کے آج پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی سائٹ نہیں لے رہے ہیں ہ جو ہمیں رولز اور ریگولیشن کہتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارے نے اپنی طرف سے ہمیں مدد دی اور ہماری حمایت کی مدد کے حوالے سے بات کرے تو صوبائی حکومتوں میں سے سات لاکھ افراد کو جو ہے وہ ان کی ہیلپ لی گئی تاکہ پولنگ سٹیشن جو ہے پچاسی ہزار کے قریب پولنگ سٹیشن ان میں وہ عملہ کام کر سکے اس کے علاوہ عدلیہ نے جو ہے وہ آروز جو ہے پیش کی ہے اور ای سی پی نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ عدلیہ کی طرف سے آروز جو ہمیں دیئے گئے جو ان کی ریٹرننگ آفیسز وہ ایک سپورٹ ہے پھر سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے فوج کا شکریہ ادا کیا کہ فوج سے ہم نے جو سیکیورٹی مانگی وہ ہمیں دی گئی آپ کے علمے ہونا چاہیے ساڑھے تین لاکھ فوجی جو ہے پاکستان کا فوجی وہ الیکشن کے دو باہر ہوں گے پولنگ سٹیشن کے اور دو اندر ہوں گے دیکھیں گے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو اور ساڑھے تین لاکھ ہمارے فوجی جوانوں کے علاوہ ساڑھے چار لاکھ پولس کے جو اہلکار ہیں وہ بھی موجود ہوں گے سیکیورٹی پر معمور ہوں گے تاکہ خیر و حفیت سے پچیس جولائی کا دن گزرے جو بھی فیصلہ ہو وہ خیر و حفیت سے سامنے آئے سو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فری فیر ان ٹرانسپیرنٹ جو الیکشن کرانے کا ایک بیڑا اپنے کندے پر اٹھایا ہوا ہے اس کو وہ پورا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ناظرین آج جسٹس شوکت جو ہیں ان کی بھی ایک ان کا بیان سامنے آیا آپ نے بھی دیکھا وقاص عزیز صاحب جو تھے وہ جب بھوست کر رہے تھے انہوں نے اسی خبر کے اوپر پورا پروگرام کیا سو اس کے اوپر میرے خاصے تفصیلی بات ہو چکی ہے جو بھی شوکت عزیز صاحب نے کہا انہیں یقینا نہ کہنا چاہیے بلکہ ثابت کرنا چاہیے کہ ان کے بیان میں کتنی جان ہے لیکن یہ انہیں آواز اداروں کے خلاف یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اٹھانے سے پہلے سیاستدانوں کے خلاف بھی انہ اپنی آواز اٹھانی چاہیے تھی آج ہم جو پہلا موضوع لے کے چلیں گے وہ چلیں گے کہ شہباز شریف صاحب نے ابھی اپنے جلسے میں کچھ اعتراضات کیے انہوں نے کہا عمران خان صاحب یوں ٹرن لیتے ہیں عمران خان صاحب یہ کرتے ہیں تو یہ دیفنیٹلی آپ اپنے دشمن کو یا اپنے مخالف کی تعریف تو آپ کریں گے نہیں عمران خان صاحب بھی تعریف نہیں کرتے لیکن سوچنے والی بات ہے کہ آپ جلسوں کو سنتے ہیں تو ان جلسوں میں پولیسی کون دے رہا ہے سو آج ہی آج ہم نے عمران خان صاحب کا ایک جلسہ سنا اور اس پہ پولیسی کی بات ہوئی اور وہ پولیسی دی بلدیاتی نظام کے حوالے سے ناظرین آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بلدیاتی نظام وہ نظام ہے جو آپ کے گلی محلے کو ٹھیک کرتا ہے اور عمران خان نے یہ کہا کہ ایم پی اور ایم این اے کا بنیادی کام گلیاں محلے ٹھیک کرنا نہیں ہے ان کا کام ہے قانون سازی کرنا اور قانون کے اندر کوئی کمزوریاں اگر ہیں تو بحسیت مقننہ اور اگزیکٹیو اس ق قانون کے گیپس کو فل کرنا اور بلدیاتی نظام کا کام ہے گلی محلے ٹھیک کرنا اور انہوں نے پولیسی یہ دی کہ ہم اگر آئیں گے تو ہم بلدیاتی نظام میں ڈائریکٹ جو الیکشن ہے ناظم کا اس کو لے کے آئیں گے اور ہم چاہیں گے کہ ڈائریکٹ الیکشن ہو ناظم کا جو کہ کسی حد تک پریزیڈنشل سسٹم سے ملتا نظام ہے اور جب الیکٹ ناظم ڈائریکٹ ہو جائے گا تو وہ ٹیکنوکریٹس کو یعنی جو ماہر ہوں گے اپنے شعبوں میں اگر سیوریج کی بات ہوگی تو سیوریج کا ماہر اگر بجلی کی بات ہوگی تو بجلی کا ماہر اگر ڈسپنسری کی بات ہوگی تو اس علاقے میں ہیلتھ کا ماہر وہ اس ناظم کے نیچے کام کرے گا اور وہ بتائے گا پورا پلان دے گا کہ اگلے تین سالوں میں ہم کس طرح گلی محلے میں یہ چیزیں بہتر کر سکتے ہیں تو اس پولیسی کی بات کریں تو یہ بڑی امپورٹن بات ہے یہی پہلا میں سوال اپنے مہمانان کے سامنے رکھوں گا ہمارے ساتھ رضوانہ غزنفر صاحبہ برگیڈر تور صاحب اقبال شاہ صاحب اور محترم وقاس عزیز صاحب اب بحیثیت مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا موقف چاہوں گا کہ ہمیں جلسوں میں پولیسی کون دے رہا ہے اور ابھی عمران خان صاحب کے آج کے جلسے میں ہمیں پولیسی نظر آئی تو وقاس عزیز صاحب آپ سے شروع کر کون دے رہا ہے پولیسی بلدیاتی نظام کی دی عمران خان صاحب نے باقی لوگ تو صرف تفتانے دے رہے ہیں الزام تراشی کر رہے ہیں فیکٹ اینڈ فیگرز کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر میں بات کروں گا آج ایچ ای سی کا جو بیان سامنے آیا ہے جو موقف سامنے آیا ہے اس میں جو اس سے پہلے پیڈ جو کانٹنٹ چل رہا ہے ٹیلیوین سکرینز پر پاکستان تحریک انصاف کا جس میں جامعات کی بات کی گئی ہے ایچ ای سی کا موقف سامنے آگیا ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اس سے پہلے آپ بلدیاتی نظام کے منشور کی وہ بات کر رہے ہیں لے کر آئیں گے بہت اچھی بات ہے پولیسی لانا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن آپ نے کیسے کرنی ہے بلدیاتی سسٹم آپ کے پاس بی کے پی کے میں آیا آپ نے اس کو کیسے لے کر چلے اس میں آپ نے اگر کوئی مشکلات تھیں تو ان کو ڈسکس کیوں نہیں کیا کیوں سامنے لے کر نہیں آئے اس سے ہی انہوں نے سیکھا ہو کیونکہ امران خان صاحب نے اکثر یہ کہا کہ ہم نے ایکسپیرینس کیا اور میں نے سیکھا تو انہوں نے سیکھا ہوگا کہ ڈائریکٹ الیکٹ ہی ہونا چاہیے نازم کو اکبال صاحب آپ اس پوائنٹ کو جو بلدیاتی نظام کا ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں بہت شکریہ اصل میں تو جس طریقے کا ڈھانچہ انگریز ہمیں دیکھے گیا ہے ہم اگر اسی کوئی فالو کر لیں تو میں کہا تھا ہمیں کوئی نیا کام کرنا نہیں پڑا بہت اچھی بات ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ نیری نظام توری دنیا کے سب سے اچھا نظام اور بقیدہ ایڈیگیشن ڈیپارٹمنٹ ڈاکھانہ دنیا کا اس زمانے میں سب سے ترقی آفتا اور وہ بقیدہ ایک نظام مواصلات کی منسٹری جس میں ریلوے اور شپنگ کارپوریشن بھی آتی تھی اس طرح ایڈیگیشن ڈیپارٹمنٹ میں تو کہتا ہوں اگر ہمیں آج بنانا پڑتا تو یقین کریں مجھے بڑی کوفت ہوتی کہ یہ ہم نہ بنا سکتے بلیو بک بھی گورا ہی دیکھے گیا ہے جس کے اطاعت ایک سپیریر کلاس کا ہے اور ایک انفیریر کلاس کا ہے بلیو بک اس سے اگے بھی دیکھے گیا جب آپ کسی جگہ منتخف ہو کہا جب وزیر یادرم، پریزیڈنٹ، چیف آف آرنی سٹاف اور درجہ پر درجہ تمام جو لوگ ہیں ان کے ان کے سٹیٹس اور ڈیگریشن کے ساتھ ساتھ ان کی زمانداریوں کے ساتھ ساتھ ان کا اس تحقاق میں لکھا ہوا ہے بجائی ہے بقیدہ ہمیں وہاں ڈسپلن ایڈمسٹیشن دیکھے گیا اس کو آپ ایڈمسٹیشن کا مین بک کہہ سکتے ہیں ایڈمسٹیشن میں آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہمیں اگر بنانا پڑتا تو شاید ہمیں ابھی تکول جے ہوتے ہیں ہم ایک ارفہ کریم ٹاور بنا کے ناچ رہے ہوتے ہیں اب بات یہ ہے کہ پوری دنیا نے اس پار امپلیمنٹیشن بھرکی جب آپ نے ناچنے کا لفظ استعمال کیا ہے پورے دنیا میں نظام بچیادہ بلدیاتی نظام ہی ہے کیونکہ جب کبھی میں کئی دفت دوراجوں کہا ہوں کسی کبھی تاریخ جنگلوں میں گاؤں بنے ہوں گے اس کے بعد شہر بنے ہوں گے تو کسی نہ کسی نے پہلے دن اپنے میں سے تلاش کر کے وہاں لگایا ہوگا کہ آپ ہمارا کام کریں صحیح آپ بیٹھیں آپ اپنی مرضی کے ٹیم لے لیں آپ درست فیصل ہے کہتا ہوں دیر آئے درست آئے اگر عمران خان نے کہا ہے تو اس سے پہلے میں کہتا ہوں اگر ہم ان کا نام نہ لیں کیونکہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتے ہیں کہ نام ہم نہیں لیتے کہ فوجی جی ڈکٹیٹر آگئے تھے جو اچھا کام کرتا ہے تو آپ کو اسی وقت آتے ہیں جب آپ میں ناہلیت ہوتی ہے آپ ملک کو چاڑ جاتے ہیں جب آپ کو کہا گیا کہ ایک مجھے دو منٹ صرف دے دی جی جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شہست میں آنا چاہتے ہیں تو پیشن رہتا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں میں قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں بھئی آپ نے محنو فیسٹو دے دیا پوری دنیا میں جس طرح ہوتا ہے لوگ نے ایک مول کرتا ہے جائیں آپ ٹھیکے پر لے کر انڈسٹری طور پر چلاتے ہیں صدر زیادہ لاکھ کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بلدیاتی نظام کا بہترین مرڈل پیش کیا ایوب خان نے ایوب خان کے بعد زیادہ لاکھ کے زمانے بھی بات کر رہے ہیں جی ایون دین آپ دیکھیں کہ مشارف دور میں بھی بلدیاتی نظام ہی تھا اور یہ ہماری سوہ کارڈ جو کے پاپ میں ڈیسیبل کر لیا گیا کہ ان لوگوں نے خود ہی ایک چھوٹی جنڈالی بنانے کے لیے آپ تو کہتے ہیں ایم پی ہے میں نے ہمارے وزیر اعلی صاحب ہم چاروں صبحوں ہیں اور وزیر اعلی صاحب ایک سو پچیس ہلکہ جو ایک سو بیس تھا جب کلسوم نواز صاحبہ کا ساری کیمپنگ چل رہی تھی الیکشن زمنی ہونا تھا اس وقت مریم نواز صاحبہ جا کے کہیں گلیوں کو آوادہ کر گیا ہیں اور انہوں نے بنوائیں ایک تو یہ کہ بلدیاتی نظام دوزار تیرہ میں پھر ڈیسیبل ہو گیا اور سپریم کورٹ کی کہنے کی وجہ سے ہوا تو ایک تو یہ کہ سیاستدان ہمیں بلدیاتی نظام کو رائج کرنے میں کہیں سیریس نظر نہیں آئے اختیارات کرونا انڈ تک رہا امران صاحب نے کہا کہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ امران صاحب نے کہیں اشارہ دیا ہے پریزیڈنشل سسٹم کا آنے والے وقت میں شاید پاکستان میں یہ نظام لانے کی بات چل پڑے جی فلال تو اشارہ انہوں نے دیا ہے لیکن خیبر پختونقہ ان کے پاس پانچ سال تھا انہوں نے بلدیاتی نظام کو رائج کرنے مضبوط کرنے میں کیا اقدامات کیے اس کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن سیر بلدیاتی نظام کے حوالے سے کے بعد ہمارا علمیہ یہ ہے کہ الیکشن کیمپین میں ہم کچھ کہتے ہیں اقتدار مل جائے تو پھر ہمیں باریکیاں سیاست کی باریکیاں نظر آتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مسئلہت اس میں ہے کہ وہ نہ کیا جائے جو میں نے پہلے کہا تھا جیسے پیٹ پھارنے اور گلیوں میں گھسیٹنے کی بات تھی ہم تو ساٹھ ملین ڈالر کو بھولی گئے سہی سہی اجیہ نے بھی نظر انداز کر دیا وزیراعظم کو ماضی کرنے کے بعد اگر وہ ڈیٹنگ ہو جاتے ہیں جب طاقت میں آتے ہیں جب طاقت میں آتے ہیں یا آپ کو خرشہ عمران صاحب سے بھی ہے جو کہا تھا نا رموز مملکت خیش خسروان دانند تو وہ خسرو جب تخت پہ بیٹھتا ہے تو پھر اس کو وہ رمزیں اور وہ راز سمجھ آتے ہیں لیکن میں آپ کا صرف ایک پیش گوئی کے حوالے سے اگر عمران صاحب حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی پھر اس قسم کی میرا خیال ہے وہ پھر قیدی ہوں گے اپنے بیانات کے اور عوام اب ٹرین ہو چکی ہے انہوں نے ٹرین کیا ہے دھرنوں پر تو اگر انہوں نے کام نہ کیا تو سوال ہوگا پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ آئیں اور اگر آئے اور وہ کام نہ کی ہے جس کو وعدے کر رہے ہیں تو عوام دھرنا دینے میں حق بجانے بھول گی بلکل حق بجانے بھول گی اور اتنا ہی لمبہ دھرنا اور اتنا ہی شدید ہوگا لیکن وہ دھرنے کی بجے اور تھی لیکن یقینا ہم نے حلقوں میں بات کی اور عوام کو ہم نے بھی یہی کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو ووٹ دے رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو آپ ان سے ناراضگی کا اظہار کریں گے رزوانہ غزنفر صاحبہ اچھا تو بڑا لگتا ہے جب آپ کا لیڈر اتنی خوبصورت بات کرتا ہے ہمیں پرسنلی بھی لگتا ہے کہ بہت بڑی سینسبل ہے تو اکوموڈیٹ کرنے تو نہیں لگ جائیں گے کیونکہ مولک پارلیمنٹ کا ذکر بھی ہو رہا ہے دیکھیں حمزہ جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ اویرنس اور وہ چیز ہم نے ہی عوام میں وہ شعور پیدا کیا ہے کہ ان کے حقوق کے بارے میں ان کو بتایا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ جب بوٹر جو ان کا نمائندہ ہے جس نے وہاں پہ کام نہیں کیا یا جو وہ وہاں پہ کبھی جاتا نہیں ہے اور اب جب وہ بوٹ مانگنے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح کا جو وہ رویہ ان کا اپنایا ہے کہ وہ ان کے پیچھے آکے ان سے سوال کرتے ہیں اور کئی جگہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ سوالوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اپنی لیڈرشپ سے کیا ہم پھر پی ٹی آئی کے کارکنان کو بھی دیکھیں گے کہ وہ اٹھیں گے دیکھیں آپ ہمارے اوپر ہمارے زیادہ رسپونسبلیٹی بڑھ گئی ہے کہ اب ہمارے جو بھی نمائندے کم از کم وہ ویر ہو گئے کہ بھئی اگر ہم ان کو ڈلیور نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا دیکھیں میرے بات سنیں ایک دفعہ جو آپ نے شعور اجاگر کر دیا شعور آ گیا ہے لوگوں کو تو آپ کو آپ سے پوچھیں گے وہ شعور مستحکم ہونا چاہیے اور ہم سب سے پہلے ہم سے ہی پوچھا جائے گا ہم خود سوال پوچھیں گے اگر ایسا ہماری لیڈرشپ نہیں کریں گے میں وقہ صاحب کی طرف آتا ہوں بات ابھی امپلیمنٹیشن کی اقبال صاحب نے اس بات پر زور دیا تور صاحب نے بھی کہا کہ بیان دینا ایزی ہے یہ مولک پارلیمنٹ کا گفتگو بھی چل پڑی ہے اور مولک پارلیمنٹ سے ناظرین مطلب یہ ہے کہ ایپسلیوٹ اختیار کسی ایک پارٹی کے پاس نہ ہو وہ اختیار جو نوازیو صاحب کو دو دفعہ ملا کہ وہ جو چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے سو مولک پارلیمنٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سائٹ بہانہ رکھا جا رہا ہے کہ کل کچھ نہ کر سکے تو ہم کہہ سکیں کہ کیوں کہ ہم نے لوگوں کو ساتھ ملانا تھا تو ہم کامپرومائز کر گئے یا آپ کو لگتا ہے کہ عمران صاحب پھر سائٹ پہ بیٹھ جائیں گے کہ نہیں یا میں کمپلیٹ طاقت میں بیٹھوں گا یا نہیں بیٹھوں گا بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اب آ کر ایک لفظ مولک پارلیمنٹ کیوں استعمال کیا ہے یہ ایک بہت بنیادی بات ہے اور اس کی بھی ٹائمنگ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ الیکشن سے تین چار روز قبل بات یہ ہے کہ اب اس وقت خان صاحب کو ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں یا نہیں آتے یہ ایک الگ ایشو ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے ایک کلیر بلکل جو سینریو سامنے نظر آ رہا ہے جو تمام سیاسی اور صافتی پندت ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو نہیں دیا جائے گا اور ایک پارٹی میں ڈیٹ نہیں لے سکتا اس کی وجہ یہ ہے علی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوگی یا کوئی اور ہوگا اس کی وجہ لوگوں کے اندر وہ شعور ڈیویلپ ہونا ہے جو ووٹ ہے آپ بھی ہلکوں میں گئے ہیں میں بھی ہلکوں میں گیا ہوں آپ کو پتا ہے کہ اب لوگ کس طرح بات کر رہے ہیں اور ووٹ کے بارے میں اور دینے کے بارے میں لیکن مجھے بقاس یہ بھی پتا ہے کہ ووٹر کہتا ہے میں پوچھتا ہوں ووٹ کس کو دیں گے وہ کہتا ہے پی ایم ایل این کو وہ آگے سے کیا کہتا ہے میں نے ساتھ بھی یہ ہوا ہے میں آگے سے کہتا ہوں کیوں توڑے ہلکیچ کی کم کتا توڑے لے کی کتا کہندہ سڑکاں بنا لیا میں کہا سڑکاں تو علاوہ کہندہ ویسے پانی تے گندہ ہی آندہ ہے کاریچ لیکن میں وہ یہ ایک قابل افسوس بات ہے اکبال اس کو کہہ رہے ہیں آپ ضرور ان کے پاس ہیں اسے کہیں جو مرضی ہے یہ قابل افسوس لیکن جذباتی وابستگی نہیں اگر آپ کا بچہ رل رہا ہو اور آپ کے لیڈر کا بچہ عیش کر رہا ہو تو کیا جذباتی وابستگی ہے خان صاحب کی رئیdade خان صاحب کی بچ بنازل خان صاحب کی بچہ عیش کر رہے ہیں سوال یہ بات ہو رہا ہے ہم نے سوال جو اٹھایا ہے کہ آپ کے گھر میں گندہ پانی آ رہا ہے تو آپ ووڈ پھر دے رہے ہیں تو یہ جذباتی وابستگی کی بات کر رہا ہوں میں میں اقبال صاحب آپ کی طرف آوں گا مولک پارلیمنٹ کا ذکر کرتے ہیں مولک سینٹ موجود ہے قانون صاحب جی تو ہونے میں پھر بھی مسئلہ ہوگا علی پتہ ہے کہ ابھی بڑے مسائل باقید مجھے ایک دن مجھے ایک دریاء کا سامنا تھا منی مجھے ایک دریاء کے پار اترا تو میں نے دیکھا شورتی علی یہ ہے کہ انہوں نے ایک اپنا فیلر پھینکا ہے بتایا ہے میرا اپنا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اہم سٹیٹ ہے میں تو اس سے بھی آگے جانا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہی جس طرح دکانداریاں کھولی دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کسی کا کوئی ووٹ ہوتا نہیں وہ بھی پارٹی ہے کسی کے زمانہ ضمت ہوتی ہے پورے بار پاکسانے وہ بھی سیاسی پارٹی ہے ہمیں فور اس طرح بڑھنا ہوگا کہ ہم نے ریاست کو بچانا ہے کہ ٹو پارٹی سسٹم ہمیں لانا پڑے گا ٹو پارٹی سسٹم ٹو پارٹی جانا ہے لیفٹ جانا ہے جہاں مردی جائیں وہ جائے میاں نوازشیتہ ساتھ چلا جائے یا دوسرا کسی اور کے ساتھ چلا جائے تاکہ جس کو استعار ملے مکمل ہو تاکہ مکمل ہو یہ بات درست ہے کیونکہ یہاں ہوتا یہ ہے کہ درمیان میں جب آپ کے کسی بھی کسی بھی مفاد کو ذک پہنچیا تو پھر وہ لوگ کٹھی ہو جاتے ہیں کٹھی ہو کے پھر وہ حکومت کو چلنے نہیں دیتے آپ آگے آپ نے انٹرو میں کہا تھا شاید آپ کوسٹن بھولنا جائیں گے میں اس پر ضرور پہی جانا جاتا تھا آپ نے رضا روانی صاحب اور مشاہد سنجد کا ذکر کیا جی جی وہ میں نے کیا آپ نے کیا تو انہوں نے بھی کیا میں کہتا ہوں کہ ان کا ذکر کرنا سواب کا کام کیا کہ ہم نے اپنے ویورت کو بتائیں کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جب کبھی کوئی نفذ اجاد ہوئے ہوں گے تو بعد میں ان لوگوں نے ان کا ترجمہ بدلے یعنی اگر جھوٹ تھا تو انہوں نے کہا جھوٹ کا مطلب سچ ہوتا ہے اس سچ کا جھوٹ ہوتا ہے انٹرپیٹیشن خود کی انٹرپیٹیشن انہوں نے ایسی کی کہ آپ دیکھیں مشاہد سنجد صاحب جو اللہ کے فضل سید بھی ہیں اور وہ ہیں کہ صدر مشرف کے بہت ہی ناکا بال بھی تھے کافلے کا ناکا بال بھی تھے اس سے پہلے میاں نواشی کے ناکا بالتے ہیں نہیں آپ دوبارہ بن گئے پھر اب ایک دن میں سب سینٹر بنے تو انہوں نے ایک دن میں ان کا انٹریو دیکھ رہا تھا تو کہہ کے لگائے تھے ہاں 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 لوگوں کو بڑا غصہ ہے بھئی قوم تو رول رہے ہیں دوسرے نمبر پار دردہ جو ربانی صاحب ہیں آپ کسی وقت بھی شام کو چلیں آپ ان کو میریٹی میں دیکھیں گے سرینہ میں دیکھیں گے صحیح ان کو یہ تھوڑا سمیں شرم دلواتا ہوں لفظ شرم دلوانا کہہ سکتا ہوں کہ پاراکوں کی طرح پی جائیں صحیح دوسرے دائم میں تمام ملی سے لے گنڈہ پانی پورٹری فارموں کو آگے جب گر رہے تو وہ تمہیں خیال نہیں آتا اس وقت نہیں گوڑتا اس وقت ٹھک نہیں ہوتا چھے سوٹی سرپ ہے اس میں موٹر ویک کے اوپر آپ کو ریفریٹ ہے دو سو چالیس ہے جب بھیوں صاحب آئی تھے آپ کو یہ اور جو چیزیں بیماری چمڑی ہیں آپ وہاں بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں یہ اس لئے تمہیں وہاں پٹھا آگئے کہ آپ شہست کریں جب لوگ آپ کو کسی کو منتخب کرتے ہیں تو آپ لوگ کی بات نہیں کرتے ہیں آپ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے بادشاہ کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ وہ ننگا ہوتا تو آپ کہتے ہیں ننگا نہیں ہے آپ ہی جیسے لوگ کی وجہ سے بہادر شہ سفر پورا انگرکھا پین کے ننگے پون ایک میجن اس کا سر کاٹا اور ننگوں ان کے کے لئے میں اس کے موں پر مکھییں بیٹھ رہی وہ مر گیا آپ وہ لوگ ہیں آپ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے آپ اپنے حکمانوں کو کہ یہ تکلیف ہیں اکبال صاحب بڑی امپورٹنٹ بات جو ہمارے جو اس وقت لوگ باتیں کر رہے ہیں اس میں رضا ربانی صاحب کا ذکر کیا وہ سارے میں 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 کی باتیں ہیں اور میں میں جب ہوتی ہے تو پھر خال اترتی ہے پھر اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور وہ تار ہی پھر تون 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 کر رہی ہوتی ہے تو وہ وقت نہ آئے کہ آپ کو تون تون کرنا پڑے آپ پہلے ہی تو تون کریں کہ ملک جو ہے تھو تھو نہ کریں آپ کہیں کہ تمہارے لیے یعنی عوام کے لیے تو عوام کے لیے آواز اٹھائیں ناظرین بات بڑھائیں گے وقت کے بعد چیلنجز کی بات کریں گے تو میرے خواب سے پہلا چیلنج آنے والی حکومت کو یہ مولک پارلیمنٹ یہ ہے دوسرا چیلنج کیا ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد ویلکم باک ناظرین بات ہو رہی ہے چیلنجز کی جو آنے والی حکومت کو ہو سکتے ہیں ایک چیلنج جس کا ذکر جو ہے مولک پارلیمنٹ کے اگر ایبسلیوٹ پار نہ ملی ہمیں صحیح کینڈیڈیٹس کی تعداد نہ ملی تو ہم قانون سازی نہیں کر پائیں گے لیکن اس کا ایک اور چیلنج جو ہے وہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور ہمیں کسی جلسے میں کوئی سیاستدان اس کے اوپر باگ کرتا وہ نظر نہیں آرہا اور وہ ہے پاپولیشن ایکسپلوشن آبادی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ایک بھی سیاستدان آپ کو نظر آیا جس نے کوئی پولیشن دی ہو کوئی بتایا ہو کہ ہم اس پاپولیشن ایکسپلوشن کو یہ جو ایکیس کروڑ کے قریب آبادی بڑھ گئی ہے اس کو ہم کس طرح مینج کریں گے ہمارا آگلا پلان کیا ہے میں یہی کوئیسٹن جو ہے سب سے پہلے ڈاکٹر تور بگیڈی تور صاحب کی طرح رکھوں گا دور صاحب اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا سیاستدان بچھوڑی مورٹی ٹائنی گفتگو ہو رہی ہے اور that's it جی ہاں ملک کے جو بڑے مسائل ہیں جی ان سے ایک تو ما شاء اللہ واقفیت زیادہ نہیں ہے اور اگر ہے تو ان پہ ہاتھ ڈالنے کی حمد بھی نہیں ہے جو آپ نے بات کی پاکستان کا بڑا مسئلہ گیا اب اس میں دو آسپیکٹس ہیں سہی ون کہ جو آپ کی پاکستان بڑھ گئی ہے اس میں سکسٹی ٹو پرسنٹ یوتھ ہے اس یوتھ کو ڈسپلن کرنا اور اس کو ورڈ فورس کے اندر لے کرنا اور اس کو جابز دینے جی آپ کا کام ہے اچھا روزگار کا ذکر کر رہے ہیں اس پر کیسے کوئی پلائن نہیں ہے روزگار کا ذکر کر رہے ہیں لیکن برسان تو پاپلیشنگ کنٹرول کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے رائٹ کیونکہ اس کو کیسے ڈسپلن کریں گے ڈسپلن کیسے کریں گے ہم تو اس پر فقر لے رہے ہیں کہ ہم نے درنے دینے چکھائے ہیں اوہ بھائی ڈسپلن 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 اگر آپ ان تینوں کا انیلیسز کریں تو سب سے امپورٹن ڈسپلن ڈسپلن آپ نے وہ نہیں کیا رضوانہ صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں ڈسپلن کیا آپ نے پاپولیشن ڈسپلن ڈسپلن کی بات پی ٹی اے بھی نہیں کرتی امران خان صاحب کو میں نے نہیں سنا کبھی یہ بات کرتے ہوئے جابز ویسے وہ کہہ رہے ہیں ایک کروڑ دے دیں گے امدرہ اصل میں اگر آپ دیکھیں کہ آنے والی کوئی بھی جو بھی حکومت ہے اس کے لیے مسائل کا اموار لگا ہوا ہے یہ بہانی ابھی سے چروع ہو گئے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی دیکھیں ابھی ہمیں بہت سارے ابھی ہمارا مین آپ دیکھ لیں صاف پانی کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ ہماری ایک آنے اسی چالنج کے آتے ہیں فاپولیشن ایکسپلوشن کیا پالسی ہے کسی آپ کے لیڈر نے بھی بات نہیں کبھی اس کے اوپر کی ہواں میں باتیں ہیں اسی لیے امپلیمنٹیشن کے اوپر سوال اٹھتا ہے کیا کریں گے آپ لوگ دیکھیں جب ابھی تک تو اس چیز پہ زیادہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہے وہ میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں لیکن اس کے اب دیکھیں اب اس کے بعد ہمارا جو لاحے عمل ہوگا وہ اس کے مطابق جو بھی ہوگا میں چونکہ ابھی اس چیز کو اس ایشو کو اتنا ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا آپ نے بھی وہی چیزیں زیادہ ہائی لائٹ کی ہیں جو زیادہ بک رہی ہیں بکنے کی بات نہیں ہے ابھی دیکھیں جیسے ہمارے اور مسئلے ہیں جو بس کے مسئلے ہیں پانی کے مسئلے ہیں کانومی کہاں جانے ہی ہے وہ کس پر لے جی تکو لے کے جی تکو سا جہاں پالپلیشن کی زیادہ ہے وہاں پہ تو اس کو شفٹ کرنا تھا ناظرین ریسورسز جو ہے وسائل محدود ہوتے ہیں یہ ایکنومکس کا بیسک رول ہے ہمارے پاس بے شمار لینڈ تھی جب وسائل آپ کے پاس ریسورسز محدود ہے تو اسے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے وقاص آپ نے تمام لوگوں کے منشور دیکھیں پارٹیز کے منشور دیکھیں میں لوگوں کا منشور اس لیے کہتا ہوں وہ ہیں چند لوگوں کا منشور کہتے اسے پارٹی کا منشور ہے آپ اس لیے پارٹی کے کارگنان نے بھی وہ سارے منشور نہیں پڑا ہوتا کسی نے پاپلیشن ایکسپلویشن کی اوپر کوئی بات لچھا آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے اور آپ ہمیشہ اچھے پوائنٹ ہی اٹھاتے ہیں اس کے لیے تو میں گواہ ہوں اس کا نہیں چاہید یہ اس کو میں ایک سیکنڈ کے لیے سائٹ پہ رکھتا ہوں جو اگلی گورنٹ آرہی ہے اس کے لیے جو پہلے چار مسائل صرف مسائل بتائیں گے پاپلیشن ایکسپلویشن کے اوپر میں ابھی آپ کو اگلی چیز ہمارے ہاں ایکنومک صورتحال نمبر ون آئی ایم ایف نمبر دو ہمارے ہاں ڈالر اور پیٹرول کی چیزیں نمبر تین خطے میں اس وقت دائش انوالو سیکیورٹی کی بہت بڑے معاملات اور نمبر چار چوتھے نمبر پہ جو پانی کا ایشو ہے ان کو کسی نے بھی اپنے اس میں ڈسکس نے کیا صرف باتیں کی ہیں پاپولویشن کے اوپر آپ آتے ہیں تو وہ کیسے ڈسکس کریں گے بہت اچھی بات کیا ہے برگیڈیر صاحب نے اس کو بھی آپ ساتھ رکھیں اگر یہ اس وقت ڈسکس ہو جب آپ کے پاس پوری ایسی ٹیم موجود ہو جو صحت کے تمام معاملات کو ساتھ لے کے اویرنس کے ساتھ چلے آپ اندرون سندھ میں دیکھیں دس سے بارہ بچے آپ کے پی کے میں چلے جائیں ایک ہی عورت سے ایک ہی گھر میں بائیس بائیس بچے اور اس کو آپ اپنے مذہب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور اپنے دین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں آپ اپنی سیاست میں اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کر سکتے جس کا تعلق آپ کے مذہب کے ساتھ کیوں یہاں بہت ہمارے کئی علماء جو ہیں جب بہبود عبادی کا ایک دپارٹمنٹ ہے ایک پوری منسٹری ہے اس کے اوپر موقف دیا ہے اسلام کا موقف سامنے اس میں کوئی اتراز نہیں لیکن پوائنٹ ہے جب ہم خوراق کی ناظرین بات کرتے ہیں پینی پانی کی بات کرتے ہیں صحت کی بات کرتے ہیں جتنے لیڈران گزر کے گئے ہیں اور جنہوں نے آنا گزر سے زندہ ہے لیکن پچھلی حکومت ہو رہے ہیں کسی نے یہ بات نہیں کی فوڈ پانی صحت سکول ان تمام مسائل آپ کس طرح میں اقبال صاحب کی طرح پانی ٹرین پہ لگا ہیں ٹرین پہ اقبال صاحب ایک آپ کتا کلائم معافی ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے کامرزمان کائرہ صاحب نے سینئر رہنوہ پاکستان پیپلز پارٹی کائرہ صاحب بہت شکریہ پروگرم میں شریک ہونے کے لئے ہم بات کر رہے آنے والی حکومت کے چیلنجز کے اوپر ایک چیلنج ہے پاپلیشن ایکسپلوزن کہ اس کو کس طرح ہانڈل کریں گے اس کے اوپر کسی پارٹی کا کوئی واضح موقف نہیں آیا پاپلز 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 کسی سی پاپلز پاپلز سی پاپلز 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 نمبر وان چیلنج یہ نمبر ٹو پانی ہے نمبر تین خراب اور در در ہر نمبر وان چیلنج یہ ہے اور چیلنج کے راحتے میں بہت سارے سوچل اور سو کار ریالت ہمیں اس نے بڑی کفرہنسی پولیسی کی ضرورت تھی میں بالکل اکرار کرتا ہوں کہ ماضی کی ہماری بھی حکومت کے دولان دی ان اس نے تو بڑا کام نہیں کا یہ ایک تیرے سیسو ہے یہ آپ کی کشاگہ دلی ہے یہ آپ کی کشاگہ دلی ہے کہ آپ نے تسلیم کیا کہ آپ کے گارمنٹ میں بس کے پر کام نہیں ہوا اور اسی کے ساتھ منسلک ایک تو پاپلیشن کنٹرول ہے لیکن ورک فورس پلاننگ اور ساتھ سکل ڈیویلپمنٹ اور سکل گیپ یہ بہت فوکس کرنے کی چیز ہے اگر پچھلے سالوں میں آپ سے یا نون لیگ سے نہیں ہو سکا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی آپ کی نظر میں آپ کا مطلب پلان ہے اس کے اوپر کی پولیسی ہے لیکن ہم نے میں پاپلیشن اکس پویر ترمی بات میں پسکتی کروں گا کہ اس اکس پویر کو تو روکنا ہر حال میں ہوگا اور اس کے رب سے جو بھی دیوارے آئیں جی اس پہ اتفاقے رائے کرنا بہت ضروری ہے پانی پہ اتفاقے رائے کرنا بہت ضروری ہے نونکار پہ کرنا دوسری بات کل ڈیویلپمنٹ یقیناً پاکستان کی بہت بڑی بہت بڑا بلج ہے اور یہ ہمارا بہت بڑا احساسہ ہے اس کو اگر ہم جنرلائز کرنے اس کو اگر ہم سیل کرنے اس کو اگر ہم ایک یپس کرنے یہ ہمارا بہت بڑا احساسہ ہے اور اگر ہم اس کو نہ کر پائیں تو یہ ہماری بہت بڑی کھلان خاصہ اللہ نہ کرے یہ بڑی لائیبیلیٹی بن جائے اللہ تعالیٰ اس حق سے محفول رکھیں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ نوجوان ہمارا ایسٹ ہے جب وہ ہنرمند ہے ورنہ وہ ہماری لائیبیلیٹی بن جائے گا اس کو ایسٹ بنانے کے لیے ہمارے نوجوان کو آپ کیا پالسی پیپل پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش کریں گے یہ ایک تو ہمارا ایڈوکیشن پوری طرح انہیں سار ہونا چاہیے یہ تعلیم سب کے لیے لیکن مہاری تعلیم سب کے لیے کل کل نے ایک بہت سا کہہا ہے اور ہمارا پھر تو مجھر انہیں سنیمان مجھر سیکھ لے گا تو ان کے اندر بھی روزکار اس کے لیے ہر روزکار مل پائے گا اور مجھر سے باہر جائے گا تو پاکستان کے لیے اپنے گھر کے لیے ذریع مباطعہ کا اب سبب بنے گا اکاعی صاحب دوسری بات میں پوچھنا چاہیے رہا ہوں کہ مولک پارلمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہے ہیں امران خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہمیں پوری طاقت نہیں ملے گی مینڈٹ نہیں ملے گا تو ہم اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے بنیادی مسائل ہیں جس میں آپ نے پانی کا تذکرہ کیا آپ نے سیکیورٹی کا ذکر بھی کیا آپ نے پاپولیشن ایکسپوزیشن اس کے اوپر بے شک مولک پارلمنٹ ہو سب کا اتفاق ہونا اور اتفاق رائے ہونا سب کی جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت ہے دیکھئے اس وقت جو صورتحال ملکی ہے کچھ ہی جواب کی ایک سریعت آتے ہیں صدر نہیں ہاتی تو کوئی ایک حکومت جو ہرے موجیرٹی کے ساتھ تو آکے بیٹھنے کہ ہم لا نظر نہیں آ رہے اور یہ جمہوریت میں کوئی ایسا تکم نہیں ہے ایک بات یاد رکھئے جو طاقتور احکومتیں ہوتی ہیں وہ بڑے فیصلے نہیں کر پاتی یہ بڑی عجید سے حقیقت ہے کیونکہ تاجتبار حکومتیں اپنے تاجتب کے زوم میں ہوتی ہیں ہمیں ایک کمزور حکومتیں اقلیتی حکومتیں ہمارے پاس تو اپنی حکومت بنانے کے ورڈ بھی پورے نہیں تھے لیکن ہم نے پاکستان کے بڑے بڑے فیصلے کی ہم نے ڈیولیشن اپ بات کیا ہم نے ایک بنا کو امنٹ کیا ہم نے ایم ایف سی کیا یہ شاید کوئی بڑی حکومت نہیں کر پاتی اس لیے کہ جو کمزور حکومت ہوتی ہے جو پانٹیسپیٹری حکومت ہوتی ہے کئی جماعتوں کی ملکہ حکومت ہوتی ہے وہ کنسینسز بیل کرتی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کنسینسز کے مرحلے میں اس کے سفر میں اکوموڈیٹ کرنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو تو دیکھئے ہم نے مہنے قدارشی میں ہم نے مجابیسان موجود ہے ہم نے آغازیں کھوکے بلدستان کیا ہم نے گلگت بلدستان ایمبارمنٹ آٹر کیا ہم نے آئین کو امنٹ کیا ہم نے انڈیسی کیا ہم نے صدر کے اختیرات ڈیوال کیے یہ بہت بڑے کام تھے جی اور یہ کوئی طاقتور حکومت نہیں کر پائی لیکن ہم نے ساری جماعتوں کو ساتھ ملا کے کمزور حکومت پھر پتہ ہوتا ہے کہ ساتھ کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو آپ ایک نیشنل گومنٹ نہیں ہو کہ ایک نیشنل گومنٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں اس طرح پہ کام کرتے ہیں یہ زیادہ ضروری ہے یہ سٹرنٹ ہونی چاہیے میں ایک لاسٹ پویسٹن جس سے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو بیان آیا ہے انہوں نے خط بھی لکھا ہے آمی چیف کو اس خوالے سے آپ کیا موقف ہے آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے دیکھیں میرے خیال ہے کہ جیج پیوان کو اپنا کام کرنا چاہیے باتیں بھلے انہوں نے درست لکھی ہو یا اس کا کوئی ایس ایس اس میں ہو لیکن ان کو چاہیے کہ وہ باتیں جو جیجز کو نہیں کرنی مثل میں سمجھتا ہوں کہ جیج ساہبان کو اس طرح دوسرے اداروں کے ہیڈز کو مخاطب نہیں کرنا چاہیے اور ان کو اپنے طرز تخاتم میں مختاط ہونا بھی بہت ضروری ان کی لینگویج بڑی ٹھیک ہونی چاہیے اس لیے کہ اگر جیج کی عزت ہے تو میری بھی ایک عزت ہے صحیح اگر میں جیج کو اس پہجے میں مخاطب ہونی اگر بعد میں مخاطب کروں گا تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا معاملہ خراب ہو جائے گا یہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر آشا ڈیم بنانے کے لیے فانڈ ریز کرنا شروع کیا ہے مجھے اس پہ بھی اتراز مجھے عزت کے ساتھ اتراز ہے اس میں کہا رہے ہیں ایک نکتہ بس زمنی سوال سن لیجئے جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کے جو چند مسائل ہیں اس میں سب کو آن بورڈ ہونا ضروری ہے اگر اس میں آپ کا ایک ادارہ آپ کی عدلیہ جو ہے وہ آن بورڈ آلریڈی ہے تو اس میں اتراز کس بات کا اتراز اس بات کا عدلیہ آن بورڈ ہو عدلیہ اس معاملے میں آن بورڈ ہونا ضروری بھی نہیں ہے یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے عدلیہ گرومنٹ کو ڈائریکشن دے سکتی ہے معاملات کے اندر کہ آپ نے یہ کام اس طرح دوسری ہو رہی ہے یہاں یہاں سے نگون کے حقوق پائلٹ ہو رہے ہیں تو ایک بات مجھے بتائیے عدلیہ یہ فانڈ کٹھا کر لے دو چار عرب کٹھا ہو جائے گا جو سکتا بیس سو عرب کٹھا ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا کیا عدلیہ نہیں یہ کام خود کرنا ہے کیا کمرنٹ کے پیکل کوئی کمری بنانی ہے کیا کرنا ہے ایلٹیمائٹ نہیں یہ پاسہ کمرنٹ کیا لیکن قیرہ صاحب یہاں میں سوال اٹھتا ہے کہ کسی سیاسی پارٹی نے پچھلے دس سال میں ایسا کوئی جو اکاؤنٹ ہے کھولنے کی کوشش کیوں نہیں کی اس لیے نہیں کی کہ دنیا کے کسی ملک میں فانڈ ریزنگ سے یہ پراجیکٹ مکمل نہیں ہوتے یہ پراجیکٹ جو باشا ڈیم ہے یہ ایک ڈیم دس پارہ عرب ڈالر کا ہے اس کے لیے میں ان کے جذبے کی تاریخ کروں گا جی جذبے کو برا نہیں کہہ رہا مجھ اس میں اطراز نہیں ہے لیکن ٹیکنیکلی یہ کام ان کا ہے نہیں اگر فانڈ کریں اگر فانڈ کٹھا ہو بھی جائے فانڈ کٹھا ہو بھی جائے تو کیا سپریم کورٹ یہ فانڈ خود استعمال کریں سہی ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کامیری کام جو ہے وہ کامر نکب آنا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے جس طرح بھی کہا کہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدلیہ جو ہے وہ اکٹھا نہیں اتنا فانڈ کر سکتی فانڈ ریزنگ سے معاملہ نہیں ہو سکتا لیکن سنسٹائز کرنے میں تو انہوں نے انیشیئٹ لیا تو سنسٹائز کرنے میں پچھلی حقومت نے انہوں نے کیوں کچھ کرنے کیا میں نے کیا کہا یہ بات بالکل غلص ہے کہ پچھلی حقومتہ دے کچھ بلکل نہیں سنسٹائز کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی تو بھی یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کیا میں اس وقت گوانر سا گلکت بلسطان کا میرے ذور میں آوارڈ ہوا اس کی زمین لینے ہم نے شروع کی اور اس پچھلی گوانر میں اس زمین اس کی ٹوٹل لینڈ اقوزیشن مکمل کی صحیح ان کے اوپر عالمی ادارے آپ کو فنڈ نہیں کرتے بات کے جلتی فنڈنگ نہیں اویلیپل ہوتی کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم میڈیا کے در کھل کے باتیں نہیں کر پاتے لیکن اس کے کئی وجہات ہیں ہندوستان اس کے ایک بڑی وجہ امریکہ اس کے ایک وجہ ہے کیونکہ ان جو اس ایریا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ سنسٹائز ایریا ہے یہ متنا زیادہ کا گنا جاتا ہے حالانکہ نہیں ہے لیکن دنیا ہمیں وہاں پر فنڈ ہی نہیں تھی اور پاشا ڈیم کا بقاعدہ فنڈ آلریڈی ریز ہونا شروع ہوا تھا جیسے باہر نے جو کہا وہ بہت اچھا ہے لیکن وہ حکومت کو انسٹرکشن دے اور اس کو فالو کرے تو زیادہ بہتر ہے آپ نے فنڈ ریزنگ کرنا یہ اظنیت کا میری دن اس میں کام نہیں درست ہے کامر ارمان کائرہ صاحب سینئر رہنوہ پاکستان پیوز پارٹی آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ایک بل سب آپ نے کائرہ صاحب دنی انہوں نے ایک چیز تسلیم کی جو ہم نے موضوع ابھی اٹھایا وہ پاپولیشن ایکسپوزن کا انہوں نے کہا ہماری حکومت بھی ناکام رہی اس معاملے میں اور ابھی بھی انہوں نے کسی پلان کا ذکر نہیں کیا انہوں نے کہا کرنا چاہیے ہمیں علیہ السلام میں سیاست میں حصہ کیوں لیتے ہیں یہ کسی چیز کو مان لینا کہ ہم سے کچھ نہیں ہوا اور آئندہ میں ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ ان سے سوال تو بنتا ہے پھر آپ کیا لینے آتے ہیں سیاست میں یہ سوال ابھی تک جواب کسی کو ملا ہوگا آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ایک طریقہ کار ہے وہ ہے سینسز سینسز پاکستان میں سپریم کورٹا پاکستان کے حکم کے حقام پندرہ سال بعد ہوئے جو بنیادی طور پر اس چیز کا یادہ کرتے ہیں اب وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری تھی پلاننگ کیا کرنی ہے کتنی میڈیسن چاہیے کتنی خوراک چاہیے وغیرہ وغیرہ کتنے شیٹرلہ سے لوگ ہیں پوری پلاننگ آپ کی اس بنیاد سے ہوتی ہے جب ہم سینسز بھی سپریم کورٹا پاکستان کے حکم کے تیات نہیں کرتے تو پھر میں کارہ صاحب کی بات کو بلکہ آدمی شاہ باش سیکنڈ کرتا ہوں کہ کارہ صاحب ڈٹے رہیے کیونکہ اگر آپ کراچی میں ففٹی پرسنٹ پانی ڈائریکٹ لوگ کے گھروں میں جا رہے بغیرہ فلیٹریشن کے تو آپ نے کتے کو کرنا نہیں ہے اور کوئی ڈائرہ بھی نہ کریں اور آپ کو بلائے تو آپ کہتے ہیں کہ چیز اے سکو نہیں کرنا چاہیے بڑا بکٹا بعد کرنے کی سوال بھی تو سوال بنتا یہ ہے انہوں نے بڑی بات تو صحیح کیا انہوں نے کہا کہ فانڈ کٹھا کرلیں آپ کچھ کرلیں اٹھیمیٹی ایمپلیمنٹ تو آپ کی رہے مات ہیں آپ بتائیں جب یہ دس سال میں اپنی حکومت بچانے کے لیے اپنے حکومت بچانے کے لیے کبھی یہ شروع میں مینوازشیزوں کے ساتھ ان کے منسٹریں دی رکھی جب درمیان میں پھر پراہولم آئی تو کاف لیگ جن کو یہ قاتل کہتے تھے بھٹو کہ اس کے ساتھ ملے مل گئے بلکہ سنسز کہتے ہیں یہ یہ دیم کے اوپر کنسنسز کیوں نہ کر سکے یہ بہیمانی ہے اس طرح کی تقریریں ہم نہیں سنتے اس طرح کی تقریریں نہیں سنتے ناظرین ایک وقفے پر جانا ہے اور وقفے سے بات آئیے ادارے اگر کچھ کرتے ہیں تو اس وجہ سے کرتے ہیں جنہیں کرنا چاہئے یعنی پاپولیشن کنٹرول کے بات کرتے ہیں یا ایکسپلوزن کو ہانڈل کرنے کی بات کرتے ہیں پاپولیشن ایکسپلوزن کو تو اس کے اوپر اگر سیاسی کسی پارڈی نے کچھ نہیں کیا تو ادارے اگر کچھ کرنے چلیں گے تو پھر ٹھیک کریں گے skill gap کی بات کریں تو اس کے حوالے سے کسی نے کوئی policy نہیں دی اور کائرہ صاحب نے بھی بکا کہ کوئی policy نہیں ہے تو یہ policy نہیں ہوگی تو resources تو ہوتے ہی محدود ہیں کب تک کرزے بڑھاتے رہیں گے کب تک ہم فقیر بنے رہیں گے جب تک سوچیں گے نہیں population explosion کے اوپر بات نہیں کریں گے بات کر بڑھائیں گے چھوڑے سے وقفے کے بعد وقفے سے باب سے بہت خوش آمدید ناظرین کے این کی special transmission پاکستان ذرا دھیان سے میں ہم بے دھڑک بات کر رہے ہیں population explosion کے حوالے سے برگیٹر طور صاحب ابھی آپ نے سنا کائرہ صاحب اور تمام لوگ ابھی رزوانہ صاحب بنے بھی شروع میں یہ کہہ دیا کہ ہماری کوئی policy ابھی ایسی نہیں سامنے آئی اتنے important element کو ہم چھوڑ رہے ہیں کہ ہم resources کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ وہ لگنے کا ہیں مطلب resources کم ہیں اور جو ہاں پہ لگنے ہیں وہ population اس پر ہم بور نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارا سیاسی مفاد گروہی مفاد پارٹی مفاد قومی مفاد سے بالاتر رہتے ہیں قومی مفاد جب سب سے بالاتر ہو جائے گا پھر ایسی باتیں ہوں گی اطنیت ہوں گی تو ایسی باتیں ہوں گی تو ہم ہماری priorities میں یہ شامل نہیں ہے اور ہم قوم کے مفاد کے لیے اپنے مفاد کو بان کرنے پر تھی ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں ہم زیادہ عبادی سے خائف نظر آتے ہیں اگر ہم چاہیں تو یہی عبادی ہماری آمدن کا ذریعہ بن سکتی ہے بن سکتی ہے دوسرا ہم اس عبادی کی جو کسافت ہے اس کو ویکنٹ ایریز میں شفٹ کر سکتے ہیں امریکہ کی طرح اور اسٹریلیا کی طرح نیوزی لینڈ کی طرح یہ آپ نے بڑی ایمپورٹنٹ بات کی آپ نے کہا ہے ویکنٹ ایریاز میں یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ پورے پنجاب میں لاہور کے اوپر اتنا کام ہوا ناظرین کے چھوٹے شہروں سے لوگوں کو لاہور میں آنا پڑا تو ڈینسٹی بڑھ گئی آپ نے چھوٹے شہروں کو ڈیولپنی نہیں کیا پکاس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پروگرام کیونکہ اختتام کی جانب جا رہا ہے تو یہ ایشو بہت زیادہ ڈسکس ہو چکا ہے میں بس صرف میں آپ سے اگلا ایشو بتا دیتا ہوں ایک چیلنج ہے وعدوں کو پورا کرنا ناظرین صحت تعلیم سیکیورڈی وعدے تو سارے کر رہے ہیں وعدے پورے کر پائیں گے اور کیسے کریں گے پورے یہ وعدے وہ وعدہ ہی کیا جب وفا ہو جائے وہ وعدہ ہے یہ شاعر کو تو سوٹ کر سکتا ہے ایک سیاست دان کو لیڈر کو بھی سوٹ کرتا ہے سیاست دان سیاست دان معاشرے کا کریمینل ترین مائنڈ کا ایول ہوتا ہے کیا کریمینل مائنڈ کا ایک سیاست دان ایک نئی ترمینالوجی ہے جس میں دونوں چیزیں آگے ہیں سیاست دانوں نے ایٹمی بنیاد رکھی اور انہیں کے دور میں چلا یہ ایک دور میں چلا ہے ایک بات سب یہ جو وعدیں وعد کیے جا رہے ہیں یہ کیسے پورے کریں گے صرف دو چیزیں ہیں اداروں کو آزاد کریں مضبوط کریں مضبوط کریں اور سر نگون کریں ان کے سامنے اور کوشی کریں دو پارٹی سسٹم وعدالت کے آگے سے نگون ہوتا ہے میرے تخیال ہے کہ تب بھی یہ بلت رکھی کریں بالکل صحیح ہے اداروں میں پروموشنز اصولوں اور میرٹ کی بنیاد پہ کریں میرٹ کا ذکر تو شباز شیف صاحب کرتے رہے ہیں میرٹ میرٹ لیپ توف بھی میرٹ کی بنیاد پہ دیئے ہیں انہوں نے اب وہ جو چودی شجاد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ایک باب اس میں اس پر ہے کہ چیف جسٹس کیسے بنتا ہے آپ پر لیجیے آپ کو میرٹ کا بدا لگ ڈاکٹر لیپ توف بھی میرٹ پہ ہوتا ہے جباز شیف صاحب کے بیگ میں ایک پیج ہوتا ہے وہ بھی میرٹ پہ ہوتا ہے جی رضوان صاحب کیسے یہ وعدے جو آپ کر رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ادر سے محلق پارلیمنٹ کی باتیں وعدے پورے کیسے کریں گے یہ ایک چیلنج ہے ہمارا بھی یہی فوکس ہے کہ خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ادارے انڈیپینڈنٹ ہوں گے ہم اداروں کو مضبوط کریں گے اور وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے آپ اپنے کام انجام دیں گے ایک دوسرے کو مطلب کہ جس کا جو کام ہے وہ اپنے حدود میں رہ کے وہ کام کرے گا تو میرا خیال ہے کافی چیزوں میں بھیتی آئے گی دوسرا ہمارا زیادہ فوکس جو آپ کو بتا ہے کہ وہ یہی ہے کہ جی کرپشن تو اگر آپ ملک سے کرپشن کو کنٹرول کر دیں گے اور ادارے مضبوط کر دیں گے تو میرا خیال ہے کافی چیزیں خود و خود بے شک اس میں آپ کے اپنے ایلیکٹ بلد شامل ہو دیکھیں جو بھی ہوگا جو بھی ہوگا ہم نے کے پی کے میں وہ مثال دی کہ ہم نے اکیس اپنے لوگ جو ہے وہ انہوں نے برطرف تو کروایا بیٹفل کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے امیسٹس کو دو باقیات ادارے مضبوط ہوں کرپشن کے اوپر یعنی جو آپ کا پارٹی کا پوائنٹ او ڈیو ہے اس کو آپ اداروں کو مضبوط کرنا مین ہمارا پوچھت ہے ناظرین بات جو آخری سوال کیا آپ کے سامنے آپ کہیں بھی ریلی میں شریک ہوں کہیں جلسے میں بیٹھے ہوں آپ کو سارے وعدے کریں گے اور وعدے کیا کریں گے آپ کو صحت دے دیں گے تعلیم دے دیں گے آپ کو سیکیورٹی دے دیں گے آپ کے لئے آپ کے بچوں کے لئے وہ ایسے سکول بنا دیں گے جو ایچیسن جیسے ہوں گے یہ شہباز شیل صاحب نے جو آپ کا جنوبی پنجاب ہے اس میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے ایسے سکول بنا دی ہے جو ایچیسن کے مقابلے میں ہیں حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے آپ جا کے خود پنجاب کے سکول جا کے دیکھ لیں سو یہ وعدے آپ سے کیا جائیں گے لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ووٹ جس کو دے رہے ہیں اور جس وعدے کی بنا پر دے رہے ہیں اس وعدے کو اس نے کتنا پورا کیا اور دوسری بات یہ چیلنج ہے تمام سیاسی پارٹیز کے لیے کہ آپ بہت وعدے کرتے آئے ہیں اب دنیا جو ہے جاگ گئی ہے اب ہر بات سنی جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک پوائنٹ آف یو بنایا جاتا ہے اور اگر اب آپ نے وعدے پورے نہیں کیے تو ناراضگی کا اظہار زیادہ ہوگا اور ایک اور امپورٹن بات پاپلیشن ایکسپلوشن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آنے والے وقت میں جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ پانی کے جو زخائر ہیں وہ کم ہو رہے ہیں جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹیز کے ایشو ہیں جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیزیز جو ہے وہ اس پہ پھیل رہی ہے تو دیئر وی نیڈ ٹو انڈسٹان کہ ہم پاپلیشن ایکسپلوشن اور میری اگر آواز پہنچ رہی ہے سیاستدانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اداروں تک تو میں گزارش کروں گا کہ پاپلیشن ایکسپلوشن کے اوپر فوکس کیجئے اپنی پاپلیشن کو سکل فل بنا کے انہیں چینلائز کیجئے اور کچھ کنٹرول کیجئے آج سے کلیے اتنا ہی راکٹر محمد علی حمزہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ